بسم اللہ الرحمن الرحیم پائے جاتے ہیں اور غصے میں آ کے وہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ پولیس گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور اس اس پولیس گردی سے کوئی بھی شریف آدمی محفوظ نہیں ہے اور خاص طور پر اپوزیشن تو بالکل محفوظ رہی ہے اور خاص طور پر جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو تو بالکل برداشت کیا ہی نہیں گا سکتا کیونکہ وہ صبح دوپہر شام آئینہ دکھاتی ہیں اور وہ جو آئینہ جب دکھاتے ہیں تو پاکستان کے عوام اس آئینے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں ان شکلوں کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں تیاری کر رہے ہیں کہ ان شکلوں کے ساتھ کرنا کیا ہے حالات و واقعات یہ ہیں کہ اس وقت بجٹ کی آمد آمد ہے اور بجٹ میں بفضل خدا کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ بفضل خدا جو ایک جالی نظام قائم کیا گیا تھا اس میں ایک بھی حدف حاصل نہیں ہو سکا معاشی میدان میں ایک بھی حدف حاصل نہیں ہو سکا اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت پہ آپ ڈسکشن بھی نہ کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موں بند کیا جا رہے ہیں برائب کے ذریعے یعنی اشتہارات کے ذریعے اور اشتہارات تقسیم کیا جا رہے ہیں کروڑوں نہیں عرب و روپیہ کی عرب و روپیہ تقسیم کیا جا رہا ہے میڈیا کہ جناب یہ اشتہار لیں اپنا موں بند کریں اور اپنے انکرز کو بھی اور اپنے ریپورٹرز کو بھی موں ان کا بھی موں بند کروائیں اور خبردار نیگٹیو ریپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے تو صورتحال اس وقت میرے سامنے ہے کہ وفاقی حکومت نے روا مالی سال کے لیے مقرر کردہ اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور کوئی ایک بھی شعبہ ایسا نہیں کوئی ایک بھی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں حدف حاصل کیا ہو ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیداوار زیادہ ہوئی لیکن اس پیداواری حدف حاصل ہونے کے بعد ذریعی شعبے میں اس میں کسانوں کا معاشی قتل کیا گیا اور ایسا معاشی قتل اور اس میں بھی اربوں روپیہ کا اربوں روپیہ کا سکیم ہے یہ اربوں روپیہ کا سکینڈل ہے کیونکہ کسانوں سے گندم نہیں خرید دی جارہی جندم احسانوں سے براہرات فصل نہیں خریدی جا رہی فرنٹ مین خرید رہے ہیں ان فرنٹ مینوں کے ذریعے آگے پھر خریدی جائے گی سرکار خریدے گی اور یہ سارے کا سارا سرکل خود بخود ہی چلے گا اور بوقت ضرورت پاک افغان باورڈر کھول دیا جائے گا تاکہ وہاں سے یہ کھیپ جو ہے سمگل ہو سکے اور کنٹینرز کے کنٹینرز وہاں پہ جا سکیں اس وقت صورتحالی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سالانہ حدث چھے ارب ڈالر رہا جبکہ دس ماہ میں بیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر رہا اور جو سیچویشن ہے فصلوں کی پیداوار صرف بڑھی لیکن فصلوں کی پیداوار بڑھنے کے بعد جو ہوا کسانوں کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے ان کو کچھ نہیں ملا اور ان کی جو معاشق قتل ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا پاکی حکومت کی جانب سے سال دو ہزار اور جو معاشی ترقی ساڑھے تین فیصد کا حدث تھا جو کہ دو اشاریہ تین فیصد رہا معاشی ترقی کا حدث عمران خان صاحب چھے اشاریہ دو فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے چھے اشاریہ دو فیصد پہ انہوں نے رکھا ستائیس مہینوں کے بعد بھی ان کا تھا تین فیصد ساڑھے تین فیصد لیکن وہ ساڑھے تین فیصد بھی پورا نہ ہوا اور صرف دو اشاریہ تین فیصد وہ بھی سرکاری ذرائع کے مطابق آگے ہے سال دو ہزار تیس چوبیس کے اقتصادی سروے کے مطابق جو اب تک چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تمام معاشی اہداف پورے نہیں ہو سکے اور جو سروے کے اہم نقاط ہیں اس کے مطابق آستن مہنگائی اکیس فیصد سالانہ حدث کے مقابلے میں تیس اشاریہ دو فیصد تک رہی ٹھیک قص آمدنی ترسیلاتِ ذر برامدار ٹیکس ریونیوں میں پہلے سے بہتری آئی لیکن عام پاکستانی کا اور عام شہریوں کا پاکستانی شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی سنتی ترقی کا سالانہ تین اشاریہ چار فیصد حدث پورا نہیں ہوا گروتھ ایک اشاریہ دو فیصد رہی منفیکچن کا حدث چار اشاریہ تین فیصد کارکردگی دو اشاریہ چار فیصد ریکارڈ کی گئی اور سنتیوں کی کارکردگی تین اشاریہ دو فیصد حدث کے مقابلے میں زیرو اشاریہ ایک فیصد رہی ریل سٹیٹ، تعلیم، صحت، رہائش، خوراک کے شعبے میں کی بہتر کارکردگی ہوئی تاہم بجلی، گیس، ہولسل، ریٹیل، ٹرانسپورٹ سیکٹر کے عداف پورے نہیں ہو سکے اور خدمات کے شعبے کی ترقی کا حدث تین اشاریہ چھے فیصد مقرر کیا گیا تھا جو کہ صرف ایک اشاریہ دو رہی اور فیننشل اور انشورنس سیکٹر مواصلات قومی بجت کے عدافتی پورے حاصل نہ ہو سکے ترسیلات زر کا سلانہ حدث تیس ارب تریپن کروڑ ڈالر گیارہ ماہ میں ستائیس ارب ڈالر رہی اور سلانہ برامداد تیس ارب ڈالر حدث کے مقابلے میں گیارہ ماہ میں اٹھائیس ارب ڈالر رہی درامداد اٹھانون ارب ڈالر انبہتر کروڑ ڈالر حدث کے مقابلے میں انچاس ارب اسی کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تجارتی خسارہ سلانہ حدث اٹھائیس ارب ڈالر چھہیسر کروڑ ڈالر اور گیارہ ماہ میں اکیس اشاریہ سات تین ارب ڈالر رہا تو یہ سیچویشن ہے یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد آگے آنے والی دنوں میں کیا ہونے والا ہے بجٹ جو ہے ہمارا وہ آئی ایم ایف تیار کر رہا ہے اور اس جالی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم دن رات پورے کا پورا سسٹم اور خاص طور پر دو تین اشخاص جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ یہ جو جالی نظام ہے اس کو بچایا جائے اب آدھانی آج کی امپورٹنٹ خبریں جو ہیں آج بہت ہی اہم خبر ہوگی اور وہ ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب درخواستوں کی سماعت کریں گے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں آج کے لیے ریجسٹر آر آفیس نے دونوں درخواستوں پر اترازات تائر کیے ہوئے اور اس ان درخواستوں میں یہ کہا گیا ہے کہ سیشن کورٹ میں زیر التواز سزا موطلی کی درخواست پر ہائی کورٹ فیصلہ کرے اور کیس واپس بیچ کر سیشن جد شاہ رخ ارجمن کو محفوظ فیصلہ سنانے کا حکم دیا جائے اور ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے یا تو انہوں کہتے ہیں کہ ٹرائل مکمل ہو چکا تھا جو عددتوارا کیس ہے یا تو شاہ رخ ارجمن کو واپس بھیج دیں اگر وہ ان کو نہیں بھیجنا تو پھر ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے اور بشرا بی بی اور عمران خان کی درخواستیں بریشتر سلمان صفتر اور خالد یوسف ایڈوکیٹ نے دائر کی ہوئی ہیں تو یہ آج کا امپورٹنٹ مقدمہ ہے لی کیونکہ عید کی چھپیوں کی آمد آمد ہے اور آج منگل ہے اور جمعہ تک دیکھتے ہیں جمعہ اور ہفتے تک اس مقدمے کی حتمی فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ یہ درخواست کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عددت کیس کی یا تو اپیلیں سنیں یا واپس چاروں خرجمند کو یا پھر سزائیں معتل کر دی جائیں اور اپیل جو ہے وہ عید کے بعد سنی جائے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو گشرا بی بی عید سے پہلے رہا ہو سکتی ہیں اسی طریقے سے جی انصداد دیشتگردی کی عدالت لاہور نے نو مئی جلاو گھراو کے آٹھ مقدمات میں شاہ محمد قریشی کے آٹھ مقدمات میں دو دن کے جسمانی ریمان میں توسی کر دی ہے عدالت نے آئین دسمات پر تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی ہے شاہ محمد قریشی کا موبائل فون ریکاور کرنا ہے اور لاہور پولیس نے تیس دنوں کے جسمانی ریمان کی استعداد کی شاہ محمد قریشی کو سائیفر میں موبائل فون لے لیا گیا تھا اور سائیفر کیس میں نہیں اور شاہ محمد قریشی کو مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے یہ وکیل نے استعداد کی ہے اور یہ سیچویشن چل رہی ہے اور ایک طرف بریعت اور دوسری طرف ریمان میں توسیق کی جا رہی ہے اور اسی طریقے ہی اسلام آمد ہائی کورٹ جو پی ٹی آئی سیکٹی ایٹ سیل کیا گیا تھا سی ڈی اے نے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے اور اپیل اس لیے دائر کی ہے کہ سنگل بینچ نے جسٹس سمن رفت امتیاز میں پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ڈی سیل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوا اور گورنمنٹ آئی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مستمر ڈویئر بینچ سنے گا کہ آیا جسٹس سمن رفت جسٹس سمن رفت کا دفتر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر سیل کرنے کا حکم برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا تو یہ گورنمنٹ آئی ہے کہ اس دفتر کو سیل رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کیسے جس سنم جاوید کے دن ابھی تک مشکل ہیں اور سنم جاوید کے معاملے میں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل سنم جاوید علیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد تینوں خواتین کے بارے میں جو اس وقت مریم سرکار ہے وہ کوئی ٹولریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو ایک جیل سے دوسرے سے جیل دوسرے سے تیسری جیل اور ایک مقدمے کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرے میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے اور سنم جاوید کی بھی نو مئی کے مقدمات میں گرفتاری کا کیس اور گجناوالہ میں ہوا اور اس کو ایٹی سی میں پیش کیا گیا اور چار روزہ جسمانی ریمان پالیس کے حوالے کر دیا گیا مجھے یہاں پہ ہماری عدلیہ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے اور سب کچھ جانتے بوشتے ہوئے بھی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اب آتے ہیں مذاکرات کی ٹری اور مذاکرات کی میس سجنی ہے جی اور وہ سجنی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو براہ راست میرے ساتھ ہوں گے اور اس میں کوئی کمیٹی کے بجائے مذاکرات براہ راست میرے ساتھ کیے جائیں اور جیل میں کیے جائیں اور یہ شرط آنے والے دنوں میں آ سکتی ہے ہاں البتہ جو زیادت ہے کرنے کے لیے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جا سکے گی لیکن حتمی فیصلہ سب کچھ معاملات وہ براہ راست ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو لہٰذا اڈیالہ جیل جہاں پہ خفیہ ٹرائل ہوا جیل ٹرائل ہوا اب وہاں پہ جیل ٹرائل کے بجائے وہاں پہ جیل ڈائلوگ ہوگا اور اس جیل ڈائلوگ کا دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی پنجاب اور خاص طور پر پنجاب اور فاقید آرلک مجلس سلام آباد میں بترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے عمران ریاض خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے ونگ انہیں گرفتار کر لے گی اور ان کی گرفتاری کے حکامات دے دئیے گئے ہیں عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک مگر ابھی تک انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس کیا ڈالنا ہے اور یا پھر نیا کیس ڈالا جائے گا یہ ابھی تک نہیں آئی البتہ یہ ہے کہ مجھے گرفتار کرنا مقصود ہے انہوں نے کہا کہ میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لئے قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہی شاید میرا جرم بن گیا میرا خیال ہے کہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اتنا ظلم و ستم جو ہے اور یہاں تک کہ اگر آپ ان کو حج بھی نہیں کرنے دے رہے تو پھر یہ کیسی ریاست ہے اور کیسی حکومت ہے کہ جس کے بعد آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جی وجہت سعید خان معروف جنرلسٹ ہیں بیرون ملک ہیں اور ان پر بھی غداری بغاوت کے مقدمات ہیں جیسے کہ مجھ پر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباس گل کی بھائی کی اغوا کے بعد اب وہ اور ازر مشوانی کے بھائیوں کے اغوا کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ معلوم ہوا ہے مختلف فوجی انٹیلیجنس ذرائع سے کہ ان کے جو برادر ان لا ہیں ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے برادر ان لا ہیں وہ ایک ریگولر ٹیکس پیئر ہیں اور بزنس مین ہیں اور ان کا اپنا بزنس ہے اور وہ ایک پرامن سیٹیزن ہے اور ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور جو بات کرنی ہے میرے ساتھ کریں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو میرے ساتھ ہو سکتا ہے میرے کسی فیملی ممبر کو اس میں نہ الجھایا جائے ڈاکٹر شہباز گل نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے اور ان کے بھی بھائی کو اغوا کیا ہوا ہے وہ بھی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں اور اب یہ وجہت صحیح خان صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا نمبر سب کے پاس ہے اور مجھے جاننے والے جانتے ہیں لہٰذا ایسا کام نہ کیا جائے جس سے تلخیاں بڑھیں اور انہوں نے آرمی چیف جہاں آسم منیر صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سب کے معاملات کو دیکھنا چاہیے اور وجہت صحیح خان کے ساتھ بھی کوئی زیادتیں نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتیں نہیں ہونی چاہیے اور آرمی چیف آسم منیر صاحب سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جناب اپنے ذرا گرد و پیش کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں امور مملکت کیسے چلائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے شہریوں کو ریایہ بنا کر غلام بنا کر تنگ کیا جا رہا ہے بہرہ باقی بات انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اجازہ دیلئے اللہ حافظ